موسم ہے لیکن ابھی ہم اور آپ دوسرے تیسرے شرے میں اکثر و بیشتر ہوتا جاگے کہ ہم اور آپ کبھی بھی کسی مین مقرر کو بلاتے گے تو ان سے پہلے ہی اگر ان کے موضوع کو خراب کر دیا جائے تو پھر وہ کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتے رہتے گے اور لاشت میں ہوتا یہ کہ ہمارے گاہوں میں لیکن ہیار آئے تو تھے مگر پتہ نہیں کیا بولتے گئے ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کی شادی اور نکاح کے تعلق سے جو کچھ بھی بولیں وہ مولانا عدری صاحب بولیں اور ویسے بھی شادیوں کے موقع پر میں اتنا زیادہ بول چکا ہوں خاص طور پر ایک سال میں کہ اب تو جب میں کچھ بولنے لگتا ہوں تو پہلے سے ہی سامنے والا سمجھتا ہے کہ اب یہ کیا بولنے والے ہیں حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ جو ہم سب نے مل کر کے ٹھانی ہے وہ آخری دن تک کرتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو ایک جگہ ایسی ہمیں ضرور ملے گی کہ آخری ناکے پہ جا کر کہ جب ہم پیچھے مر کے دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ ایک لشکر ہو گئے ایک بڑی اللہ کی مخلوق کی بھیڑ ہو گی کہ ہم خود کہیں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے گئے اور کاروہ بنتا گیا کیونکہ ہم نا امید نہیں ہیں ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم حق کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ رب العصد ہمارے لئے زمین کو سمیٹ دے گا زمین کا ہر ذرہ دعا کرے گا کہ مولا یہ تری بارگاہ میں جستجو کرتے کرتے نکلا کے اس کی پیشانی میں تڑپ کے ساتھ ساتھ اس کے حوصلوں میں جانب بھی پیدا کر اور جیسے جیسے ہم دنیا کے کسی بھی میدان کے اندر قدم رکھیں گے تو وہ ہمارا قدم قابیابی کی طرف چلتا ہوا نظر آئے گا اور انشاءاللہ وہ دن دور نگی کہ جس دن ہم آج کی ان چھوٹی چھوٹی کو آپ کاوششوں کو میرا خیال ہے آپ کو دیرے دیرے سرکت بنانے ہونا معاملات آدمی کو اتنے رکھنے چاہیے جتنے حضم کر سکے میرا ماننا یہ ہے اب آپ کا ہیلی کوپٹر ہوتا ہوا لوگ دیکھیں گے یا ہمارے بیان سنیں گے یہ بھی تو ایک بڑی مشیبت ہے اس لیے میں خاص دور پر یہ چاہوں گا کہ علاقہ میں کسی کام میں نہیں کرتا میں میں کسی چیز کو یہ کہتا ہوں بھی یہ ناجائز ہے گھرام ہے کچھ کی ہے کیونکہ میں اتنا پڑا لکھا آدمی نہیں ہوں لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ کم سے کم ماحول کو اتنا پاپ اور صاف رکھا جائے کہ جب کوئی بات آپ کے سامنے کی جائے تو وہ آپ کے دماغ میں پیٹھ جائے ایک بار درو دے پاک پڑنا ارض میں یہ کر رہا تھا کہ جب انسان کوشش کرتا گے جب دو جہت کرتا گے تو دنیا کی ہر شہ شتت سے دعا ملک جاتی گے کہ مولا جو تیرا بندہ تیری لاح میں نکلا گے اس کو تو کامیابی کے ترجے تر پہنچا کوئی بھی انسان ہم اور آپ تو کوشش کرتے ہی نہیں ہیں آپ تیلی ویزر میں ڈسکوری دیکھو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ انگریز لوگ حالانکہ ان کا دنیا میں ہے جو کچھ بھی ہے باہر کچھ نہیں ہے لیکن اگر بات کوشش کی کی جائے تو ان کو دیکھو کہ اگر وہ ایک شہر کی کسی نسل کے پیچھے لگ جائیں گے تو پوری زندگی اسی میں کھو دیں گے لیکن اس کے بارے میں ایک ایک چیز کی چانداری لے کے رہیں گے کسی جنگل میں گسیں گے تو انہیں پتھا بھی نہیں ہوتا کہ واپس لوٹ کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے مگر مکمل اسی کے اندر کھو جاتے ہیں اور وہ اپنے حد تک دنیا بھی نیبل پر یہی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں بیشے بیشے حالانکہ دنیا بھی کامیابیاں انہوں کو ملی بھی ہیں آج کے حالات کے اوپر آپ نظریں ڈالیں گے ایک طرف قوم مسلم اور دوسری طرف تمام نون مسلم قوم میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کمپیر کی ہوئے تھے دونوں طرف لکھا ہوا تھا دوسروں کے خاطر جیسے مشرقی دنیا مغربی دنیا کہ تمام لوگوں میں وہ لوگ جو نون مسلم ہیں کہ ہم نے کوشش کی سائنس کے اندر ہم نے کوشش کی انجینیرنگ کے اندر ہم نے کوشش کی کچھ بنانے کے اندر انہوں نے واپس نتیجے بتایا کہ جب ہم سیاست کے اندر ہم نے کوشش کی تو پوری دنیا ہماری مکہ میں ہے جب ہم نے سائنس میں کوشش کی تو ہلی کوپٹر ہم نے بنا دیا اور ترہ ترہ کی چیزیں ہم نے بنا دیا ساری چیزیں انہوں نے گنوا دیا اور جب ہم نے کوشش کی کسی چیز کو کھوجنے میں تو ہم زمین کے نیچے میں جا کر کے کسی چیز کو نکال آئے اور آسمان پر چاند میں جا کر کے وہاں کو بھی چھان کر کے آگئے انہوں نے اپنی کوشش کا ایک دورہ دیا دوسری طرف لکھا ہوا تھا قوم مسلم ہماری کوشش تھی جنتی کون جہنمی کون تو جہنمی تو جنتی اسی میں لگے لگے اور آخر کار ہماری کوشش کر رہے ہیں کس چیز کو تلاشنے کرنے میں لگے حضور کو علم کتنا تھا حضور بشر ہے کہ نور ہے اللہ نے سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا کہ نہیں کیا آخری نبی حضور ہی ہے یا ان کے بعد کو یہ آسکتا ہے اس دور کا مجدد کون ہے سب سے بڑا مولانا کون ہے کس کے زیادہ مرید ہیں کس کے کم مرید ہیں کون سید ہے کون غیر سید ہے کون مراسی ہے کون پتان ہے اسی کے اندر لگے رہے ہیں نتیجہ بریلوی کافر دیوبندی کافر دولچی کافر یہ کافر وہ کافر یعنی کل ملا کر کے اگر دونوں کو کمپیر کیا گیا تو یہ نتیجہ نکلے تو یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ہے خالی ایک دوسری کی طاق پچائی گئے آپ لوگ بھی اس چیز کو محسوس کریں گے لیکن میرے بھائیوں چاند پہ جانے والوں سے کہو کہ سائنس تیری چرخ بری تک نظر گئی گردوں پہ چاند تاروں کی زد پہ دھر گئی اور جس چاند نجا سکی تیری تخییل کی اڑا آقا کی اس سے آگے سواری گزر گئی سبحان اللہ جس چاند نجا سکی تیری تخییل کی اڑا آقا کی اس سے آگے سواری گزر گئی اور مانتا ہو مانتا ہو ایٹم اور راکٹ اڑا سکتے ہو تو ایک دھماکے ہی سے دنیا کو مٹا سکتے ہو تو پر آمنہ کے چاند کی میراج پہلے مان لو بعد میں تک چاند کے اس بار جا سکتے ہو تو بعد میں تک چاند کے اس بار جا سکتے ہو تو اور غموں کے بارے ہوں کو بڑی خوشی دی ہے نظام اقل و قیرت کو شگفتگی دی ہے ہمینے چوم کے نالے نے مصطفیٰ بے گل بسم خدا کی زمانے کو زندگی دی ہے بسم خدا کی زمانے کو زندگی دی ہے تو یہ میراج مصطفیٰ کا مہینہ جس میں سرکار کائنات اللہ کو بے حجاب دیکھنے لا مکہ پہنچے عرش آزم نہیں بلکہ لا مکہ جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جہاں فضاؤں کا دور ختم ہوتا ہے جہاں ستاروں کی دنیا ختم ہوتی ہے جہاں چاند و سورج کی قدیشیں ختم ہوتی ہیں جہاں پادے سلسل ختم ہوتی ہیں جہاں پرندہ ہو کے سجر ہو آجر ہو کچھ بھی ہو سب ختم ہو جاتا ہے سب ختم ہونے کے بعد جہاں پر جمریل کی طاقت تب تردتی ہے اور کہنے کے یا رسول اللہ اب آگے بھی بڑھتا فرسرکار کہتے ہیں جمریل اب یہاں سے میری پرواز شروع ہوتی ہے اب یہاں سے میری پرواز شروع ہوتی ہے کل کا ایناد کی جہاں پر طاقتیں دم دوڑے وہاں سے سرکار کی طاقت شروع ہوتی ہے اور بتانا بھی مقصد تھا جب جمریل نے کہا سرکار آگے نہیں بڑھتا تو سرکار نے کہا ہے